جا بابا کی مطرو مطرو سوال آ رہے ہیں لگاتار اور میں کوشش کر رہا ہوں سبی کے جواب دینے کی اور ایک سوال ان میں سے بہت جولند سوال ہے اور وہ سوال ہے کہ ہمارے دیوی دیوتاں نے ہمیں درشن دینے بند کر دی ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے دیوی دیوتاں ہمارے کل دیوتاں ہیں ہمارے بابا ہمیں درشن دیتے تھے ہماری جو پرولم تھی ان کو بتایا کرتے تھے ان سجداؤں کا بتایا کرتے تھے اور اب بلکل درشن دیرہ بند کر دی ہیں اب کسی درے کے سمسیہ نہیں سوال کرتے ہیں اور آتے ہی نہیں ہیں درشن ہی نہیں دیتے ہیں آپ شکتی آتی ہی نہیں ہے آپ کے گھر پر آپ کو درشن نہیں دیتے ہیں یہ سوال بہت بڑا سوال ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس میں بہت سارے سوال لوگ بتاتے بھی اپنے آپ کی اپنے بقت کے پاس گئے تھے کسی نے بان دیا کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا پر اب یہاں سب سے امپورنٹ چیز کیا ہے کہ ہوتو گیا ہے بندن ہوا ہے کسی نے کچھ کریا لگائی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے کورو ملاکیں ہمارے جو دیوی دیرتا ہیں ہمارے جو ایسٹ ہیں ہمارے جو گروہ مہراج ہیں وہ ہمیں درشن نہیں دے رہے ہیں اس کو سوال کیسے کیا جائے ان کو واپس کیسے بلائے جائے ان کے درشن کیسے پائے جائے تو چلیے میں آج کوشش کر رہا ہوں بابا گروہ مہراج گروہ مہراج کی آشیرواد سے کہ آپ کو بتایا جاسے کہ کیسے واپسوں کو لائے جا سکتا ہے تو بابا گروہ مہراج کا چینل ہے چیلا گورک کا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کر کے دوستوں تک سرلک فلا دیں تاکہ جو آپ جیسے بھکت ہیں جن کو پریشانی ہیں ان بھکتوں کو بھی بینا کہیں بھی کچھ خرچہ کیے بینا لوٹے پٹے ان کا سمادھان مل جائے 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 بابا جائے جائے گروہ گروہ مہراج کی جائے باگر کے سرکار تیری صدا ہے جائے تو چلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج ایک بات کی کیسے کیا ہو رہا ہے سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ کوئی بندن کسی بھی طرح کا بندن اگر آپ کے دیوی دیوٹا آپ کو لگا ہے اور درشن دینے بند کر دی ہیں آپ کو یہ آپ کے پاس آرہ بند کر دیا ہے تو سب سے پہلا کہاں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو انہی دیوی دیوٹا جا کہونے آپ کے پاس پہلے ہیں پہلے یہ پکندہ دیپپک لگانا شروع کر دینا ہے اگر آپ ابھی تک نہیں لگاتے ہو تو آپ کو ب 1800 لگانا شروع کر دیتا اور ذänder اگر آپ لگاتے ہو دیپک ایک کام کرنا ہے آپ کو گر آپ سب سے لگا رہے ہو کوئی لگاتا نہیں ہے تو اپنا سوبر شام ان کا دیپک لگانا شروع کرいて ان کے ہاتھ جوڑنے شروع کرいて ان کو آوہان کرنا شروع کریں دیپک لگا ہے ان کا آوہان کرے کہ میں آپ کو آبان کرتا ہوں آپ کو بھولاتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ شروع سے دیپک لگاتے آ رہے ہو تب بھی یہ پرولم ہو رہی ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ دیپک لگاتے اس سے پہلے جب آپ دیپک لگا رہے اس میں اگمی لگانے سے پہلے ایک چھوٹا تھوڑا سا ہاتھ میں گلندہ جل لے کے گلندہ جل لے کے ہاتھ میں تھوڑا سا دیپک کے اوپر سے ساتھ بار اتار کے الگ فیک دینا جل کو اور تب دیپک لگائیں اور تب آبان کریں صبح شام دونوں ٹیم دیپک لگائیں اور صبح شام دونوں ٹیم آبان کریں اپنے ایسٹ کا یہ سب سے آسان اپائے بتا رہا ہوں میں ان سب ہی بھکتوں کے لئے جو کوئی کٹھن اپائے نہیں کر سکتے اس میں سمیں لگتا ہے پر اس کے بعد ایک دوسرا اپائے بتاؤں گا وہ تھوڑا جلدی اثر کرتا ہے تھوڑا سا ٹپکل ہے تھوڑا سا ٹف ہے یہ اپائے سب سے آسان اپائے سے کوئی بھی کر سکتا ہے آپ کو دونوں ٹیم دیپک لگانا ہے اور اپنے آبان کرنا ہے بھول جاؤ کی کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے آپ بس آبان کرو دیپک لگاؤ اور دل سے آبان کرو دل سے پراتنا کرو آپ کے مہارات آئیں گے ہو سکتا ہے کہ دو چار پانچ دس دن ٹائم لگے بٹ وہ ہنڈیڈ پرسنٹ آئیں گے آپ اس بندن کو کاٹ لوگے کیونکہ کوئی بھی بندن کتنا بھی بڑا بندن لگایا جائے کسی بھی دیوی دیرتا کے اوپر شکتی کے اوپر وہ مہینہ تین مہینہ اور میکسیم چھ مہینے تک لیتا ہے اس سے زیادہ نہیں بندن رہتا ہے وہ بندن ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے اگر آپ نے اپنی بھکٹی شروع کر دیا آپ نے دیپک لگانا شروع کر دیا تو جو تین مہینے کا بندن ہے وہ ٹوٹ جائے گا ایک ہی مہینے میں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ اپنے عشت کو بہت بھکٹی کے ساتھ پوری شرطہ کے بھونہ کے ساتھ پکارنا شروع کر دیجئے گا اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے اب اگر یہ نیم آسان ہے اس میں تیم لگتا ہے تھوڑا جلدی کرنا ہے آپ کو یعنی بھی مجھے تو جلدی ہی واپس سے اپنی شکتی چاہیے واپس سے اپنے دیرتا کو بلانا ہے واپس سے ان کے درشن پانے ہیں واپس سے اپنے سمجھ جاو کا حل چاہیے مجھے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دیپک تو صبح شاہم آپ کو بھی لگانا پڑے گا اس کو تو آپ بولیے کہ نہیں لگائیں گے آپ صبح شاہم دیپک تو لگانا پڑے گا آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ کو گاہے کو گاؤ ماتا کو پرتی دن پندرہ دن تک ہرے چارے کی سیوہ کرنی ہوگی ہر اچارہ سمجھتے ہیں تو پندرہ دن تک آپ کو ہرے چارے کی سیوہ کرنی پڑے گی جو گھاس ہے چارہ ہے کہیں سے بھی آس پاس سے آپ خریدیے گا اور جو بھی آپ کے آس پاس میں گائے ملے آپ کو یا گاؤ شالہ میں جا کے کیسے بھی آپ کو پندرہ دن تک جو ہے ہرے چارے کی سیوہ کرنی پڑے گی اور جب بھی آپ چارہ کھلائیں گے گاؤ ماتا کو اس وقت آپ اپنے ایسٹ کو اپنے بھگوان کو اپنے دیوتا کو اپنے کلدیو جس کو بھی آپ چاہ رہے ہیں آپ کے پاس آنا ہے جو آپ کو درشن دیتے تھے اور چلے گئے ہیں آپ ان کا آبان کریں گے گاؤ ماتا سے پراتمہ کریں گے گلتی شما مانگیں گے اور کسی بھی طرح کے بندھن کو کاٹنے کی شکتی مانگیں گے اور اپنا ہی کریں گے اور ساتھ میں دیپک سو بھشام آپ دونوں ٹرین دیپک کریں گے دیکھیں یہ بہت چھوٹے سے اپائے ہیں بہت آسان سے اپائے ہیں میں نے دونوں ساتھوے کو پائے بتایا ہے آپ کو اس میں کوئی بھی تانترے کو پائے نہیں ہے ان کا کوئی دوسپرے نام نہیں ہے اور ان سے آپ کے گھر میں شکشانتی بڑھیں گی اور آپ کے جو پتر ہیں آپ کے جو دیوتا ہیں آپ کے جو کل دیوتا ہیں جو بھی جن کے بھی درشن آپ پاتے تھے جن کی بھی شکتی آپ پاتے تھے وہ شکتیاں پھر سے کھل جائیں گی ٹھیک ہے تو گروہ مہرات کا جو چینل ہے یوٹیوب کا یہ چیلا گورک کا اس پر بینا پیسے کے بینا راگلا پیٹ کے ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اور میں آپ سے بس اتنا ہی پراتنہ کرتا ہوں کہ اس چینل کو آگے بڑھاتے رہے تاکہ وہ بھکتوں تک یہ جاتا رہے اور بینا کسی کے کھرچے کے بینا کسی گلت ہاتھوں میں فسے ہوئے وہ بندہ اپنا سمادھان پاسکے شیری صدگر گرہ رکھنات سیوہ ٹرش ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے میں آپ سے سبی سے سیوگ چاہتا ہوں جائے جائے صدگر گرہ رکھنات جائے جائے موسیقی